حوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین وعلیٰ علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المزمومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو استقص صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُیِّتُمْ بِتَحْيَةٍ فَحَيُّوا بِعَحْسَنَ مِنْهَا اَرُدُّوهَا إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَئِنْ حَسِيبًا صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اللہ تبارہ و تعالی کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی زندگی عطا فرمائی کہ ہم سترہ سفر کے شب میں داخل ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ پیر اور پانچ اکتوبہ کے سلسلے میں بھی سات آیات کے مختصر تفسیر بیان کی جائے گی لیکن اس سے پہلے میں آج کے لیے جو جوشن کبیر سے میں نے لیا ہے اس کا ترجمہ پیش کر دوں اور وہ ہے اے وہ خدا جس کا ایک قول اسے دوسرے قول سے غافل نہیں کرتا یعنی جب ہم ایک بات کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری بات نہیں کر سکتے یعنی ہم کسی سے ایک انسان سے اگر صحیح طور سے مخاطب ہوں تو ایسی ہی توجہ دوسرے انسان کو نہیں دے سکتے لیکن خدا ہم دے عالم پوری کائنات کے تمام بندے جو بھی بات کہتے ہیں وہ ان کی باتوں کو سنتا ہے عبادات کے وجہ لانے کا اصل فلسفہ قربے پروردگار ہے ہر نماز برائی سے محفوظ کر کے انسان کو اپنے پروردگار سے نزدیک کرتی ہے روزہ اس میں پرحزگاری پیدا کرتا ہے قرب اور محبت صرف دل سے حاصل ہوتی اگر ظاہری آزہ عبادات میں مصروف ہوں اور دل مردہ ہو تو اس عبادت سے قرب حاصل نہیں ہوتا اور ایسی عبادت کا کیا فائدہ جو معبود سے نزدیک کرنے کا سبب نہ بنے حضرت محمد تقی علیہ السلام کی حدیث جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کا قصد کرنا آزہ و جوارے کو زہمت میں ڈالنے سے زیادہ مفید ہے اور ہم آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں حقیقت حیات کے اس آیت میں جو ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہ تحیت حیات کے مادے سے ہے دوسرے کے لئے حیات و زندگی کے دعا کرنے کے معنی میں ہے چاہے یہ دعا سلام علیہ کی صورت میں ہو یعنی خدا تجھے سلامت رکھے یا حیاک اللہ خدا تجھے زندہ رکھے یا اس قسم کے اور الفاظ سے ہو لیکن عام طور پر ہر قسم کے اظہار محبت کے لئے ہے جو لوگ الفاظ کے ذریعے ایک دوسرے سے کرتے ہیں جس کا واضح ترین اظہار سلام کرنا ہے لیکن کچھ روایات اور تفاصل سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہی اظہار محبت بھی مفہوم تحییت میں شامل ہے آیت میں محبت سے مراد سلام اور ہر قسم کی نیکی کرنا ہے جہاں تک ہمیں معلوم ہے دنیا کی تمام علیہ و اقوام کے افراد جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے اظہار محبت کے لئے کچھ تحییہ پیش کرتے ہیں یعنی کچھ الفاظ بولتے ہیں جو بعض اوقات لفظی ہوتا ہے وہ کبھی عمالی بھی عمل عموماً تحییت کی علامت ہوتا ہے اسلام میں بھی سلام ایک واضح ترین تحییت ہے اور اوپر والی آئے جیسا کہ اشارہ ہو چکا ہے تحییہ اگرچہ ایک وسیع معنی رکھتا ہے تاہم اس کا ایک واضح اظہار سلام کرنا ہے لہذا اس آیت کے مطابق تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ سلام کا عالی تر یا کم اس کا مساوی جواب دیں آیت قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام تحییت کی ایک قسم ہے سوئی نو کی آیت نمبر 61 میں اشارت ہوتا ہے جب تم کہیں داخل ہو تو ایک دوسرے پر تحییت الہی بھیجو وہ تحییت جو مبارک اور پاکیزہ ہے اس آیت میں سلام کو مبارک اور پاکیزہ خدا تحییہ کہہ کر پکارا گیا ہے وہ زمنی طور پر اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ سلام علیکم کا معنی اصل میں سلام اللہ علیکم ہے یعنی پر بردگار کا تم پر سلام ہو یا خدا تمہیں سلامت اکیے اسی سبب سے سلام کرنا ایک قسم کا دوستی صلاح و جنگ نہ کرنے کا اعلان ہے قرآن کی کچھ آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہلِ بحشت کا تحییہ بھی سلام ہے اہلِ بحشت اپنی استقامت اور سب کی وجہ سے بحشت کے نامات اور بلد مقامات سے بحریاب ہوں گے اور انہیں تحییہ و سلام سے نواز جائے گا یہ سوئے فرقان کی آیت نمبر پچھتر ہے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ